بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک درویش ساری رات عبادت میں مصروف رہا اور صبح ہوئی تو اس نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور اپنی مناجات رب کے آگے بیان کرنے لگا غیب سے آواز آئی کہ تیری دعا قبول نہ ہوگی اس لیے کہ تُو اپنا وقت برباد نہ کر اگلی رات وہ درویش پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا اور صبح کے وقت پہلے دن کی طرح دعا میں مشغول ہو گیا اس کے ایک مورید کو یہ بات معلوم ہو گئی حاطف غیب نے میرے مرشد کی دعاوں کو رت کیے جانے کی نویت سنائی وہ انہیں دعا میں مشغول دیکھ کر بولا کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر یہ مشاقت کیوں برداشت کرتے ہیں ان درویش نے جب اپنے اس مورید کی بات سنی تو آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے گلوگیر آواز میں بولے کہ تُو ٹھیک کہتا ہے کہ مجھے دھتکار دیا گیا ہے لیکن میں کیا کروں کہ بارگاہ الہی کے سوا میرا اور کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اور اگر اللہ عزوجل نے مجھ سے اپنی نظریں پھیر لی تو تُو یہ خیال نہ کر کہ میں کسی اور در پر چلا جاؤں گا میرا تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی در اس کے در کے سوا ہے حاصلِ کلام حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ بندے کو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ عزوجل جو تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اور ان کی حاجت روائی کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی ایسا نہیں جو دعاوں کو قبول کرنے والا ہو پس اگر تمہاری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو اس میں اس کی کوئی منشہ شامل ہوگی تم اسی سے دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا جب اللہ عزوجل کی بارگاہ کے سوا کوئی ایسی بارگاہ نہیں کہ ہم اسے چھوڑ کر دوسرے در پر جا سکیں تو پھر اس کی رحمت سے مایوسی اچھی نہیں ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فور طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ